پاکستان تحریک انصاف کی رہنمہ رکن قومی اسیمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ خوش آمدید پارٹی کے اندر شاندانہ صاحبہ اس وقت ایک بہت ڈسپلن کا فقدان دکھائی دے رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے بیام دے رہا ہے کوئی سمت اے میں جا رہا ہے کوئی بی ڈریکشن میں جا رہا ہے تو یہ پارٹی کا کنٹرول کیا اپنے لیڈرز کے اوپر نہیں رہا یا کوئی پارٹی کی خیادت جو ہے وہ محصر طریقے سے کام نہیں کر رہی کیا وجہ ہے کیوں یہ ڈسپلن کا فقدان دکھائی دے رہا ہے شکریہ اصلاح صاحبہ بہت کوئی یاد پچھلی سال نہیں اب تو دو سال ہو گئے ہیں جب یہ ووٹ اف نو کانفرنس ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو سارے پاکستان میں ہر ٹی وی چینل پہ پروپاگانڈا چلایا جا رہا تھا کہ جی یہ تو دیکھے پاکستان لوٹکیا اور برباد ہو گیا اور مہنگائی قیامت آگی سوٹ بیٹوین سکس ان ایٹ پرسنٹ ہی مہنگائی کی جو شرح تھی پاکستان میں اور جی یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور پاکستان تو ٹوٹنے لگئے اور اگر خان کو نہ ہٹایا تو وہ سارا جھوٹ ڈراما اس کے بعد یہ جب سارے آئے پاکستان کا مطلب انہوں نے ہماری معیشت میں آخری کیل بھی ٹھوک دی ہے تاکہ بس پانی میں پھینکتے لوگوں کو آلٹرنٹیو لیڈرشپ رائز ہوئی ہے بہت سارے لوگ جنہوں نے نا چاہتے ہوئے بھی ظلم اور بربریت کا سامنا کیا پریس کانفرنسز نہیں کی بیٹھے رہے خان کے ساتھ تو نیچرلی ان کا ایک ایولوشن ہو چکا ہے پچھلے دو سالوں میں جو سٹیٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں اس کا ایک کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے ذاتی رائے ہر کسی کی ہوتی ہے ہم جب گورنمنٹ میں بھی تھے میری اکثر اپنے پارٹی سے رائے بہت سارے ہوتی تھی خان صاحب کی اصلی واریئرز ہے وہ کہتے ہیں بندہ ہمارا ہو چاہے دوسرا چور ہوتا ہے اس کو پکڑے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب خود بھی اپنا تعمور سلیم کی جو تعمور جھگرا کی کرنی تھی اپوائنٹمنٹ از فائنانس اڈوائزر کی پی لیکن پھر کچھ دن بعد خان صاحب نے وہ فیصلہ بدل لیا اور شاید اگر آپ کو یاد اگزائی ہوا تھا حماد عظیر صاحب کے ساتھ کہ وہ فائنس منسٹر فیڈرل اپوائنٹ ہوئے دو دن بعد پھر ان کو بنا دیا گیا فیڈرل منسٹر فور اکنومک فیس ڈیویزن تو خان صاحب بھی ہی اس مطلب ہمارے سوائی تین چار منسٹرز کے دوہزار اٹھارہ میں سب کی پوستے بتل گئی نہیں مگر شاندہ صاحب وہ تو ایک ہوتا ہے نا کچھ فیصلے ہوتے ہیں پھر آپ ان فیصلوں کو ریویو کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں یہاں پر تو بیان بازی چل رہی ہے مثلا ایک شیرف ظلم اروہ صاحب ایک ٹیلویئن شو پہ آتے ہیں وہ آکے تشویش کے اظہار کرتے ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل سے کیسے ہو گیا اتحاد یہ تو شہرانی گروپ سے ہو رہا تھا تحقیقات کا مطالبہ کر دیتے ہیں دوسرے صاحب ٹیلویئن پہ آتے ہیں وہ دوسری بات کرتے ہیں پھر اس پر کچھ لوگ جو ہے وہ فائر فائٹنگ کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بیان دے رہا ہے ایک کور کمیٹی کے ڈسپلن میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ نہیں ہیں آئی ٹھنک ہوا یہ ہے آپ نے نورٹس کیا کہ اسد صاحب کی سب کچھ الیکشن کے بعد ہو رہا ہے الیکشن سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا آئی ٹھنک ہوا یہ ہے کہ دو سال ہماری تو صرف ابیوز ہو رہی تھی وائلنس ہو رہی تھی اب ایلیکشن ہو چکے ہیں پاکستان میں البتہ دھاملی کا جو سکیل اور ریول ہے پاکستان میں شاید ایسا کبھی بھی نہ ہوا ہو لیکن اب ایلیکٹڈ لوگ آ گئے ہیں پارٹی میں تو اب کور کمیٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو انیلیکٹڈ ہیں یا ایڈوائزری پوزیشن میں ہیں یا ہائیڈ ہیں پچھلے دس بارہ مہینوں سے سو نیچرلی جو آن در گرانڈ ہے جو ایکٹیو ہے اس کا تو اپینین ہوگا میں بھی بہت سارے چیزوں سے ڈسگری کرتے ہوں اچھی بات ہے کہ میں کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں تو میری کون سنتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا اگر اپنی رائے انہوں دی شیرف زنمروط صاحب نے یا علی زفر صاحب نے یا سب کیسر صاحب نے تو پھر کور کمیٹی کو چاہیے کہ ان کو سارٹسفائی کریں تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہم نون یا پیپل کی طرح تو نہیں ہیں کہ ہم ایک کلٹ ورشپرز ہیں کہ جب بس شریف ہی رہے گا عزتدار ہی رہے گا ہمارا تو ایسا نہیں ہے پہلے خان صاحب چیئرمن تھے اب ایکٹنگ چیئرمن بھی آ گئے اندھو تیسرا بھی آ جائے گا ہماری پارٹی پراپر ڈیموکرسی ہے ہمیں حق ہے جس چیز پہ امریکہ میں اس وقت ہی ہو رہا ہے کہ جو ڈیموکرات ہیں وہ جو بائیڈن کو جینسائیڈ جو کہہ رہے کہ اس نے تباہی پھیر دیا غازہ میں تو اگر اس ملک نے سچائی کی طرف جانا ہے دس اگریمنٹ تو ہوگا ہاں پبلک اگریمنٹ یوشلی ویلیوبل نہیں ہے لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو چاہے سنیں اتحاد کانسل ہوتا یا یہ کرسچن اتحاد کانسل ہوتا یا ہندو اتحاد کانسل ہوتا بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے خان کو ختم کرنا ہے وہ تو اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ کا جو اپنا فیصلہ تھا اور عوام کی جو طاقت ہی انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اب یہ ہم کہتے ہیں انگریزی میں لوزنگ بیکل ہے کہ یہ کب تک بیٹھے رہیں گے براجمان رہیں گے ان جھوٹی قسموں کے ساتھ اور جھوٹی سیٹوں پہ یہ تباہی پھر رہی ہے آپ کوئی انٹرنیشنل نیوز پیپر نکال لیں جو خان کے خلاف دکھتی رہی ہیں پچھلے دو سال ایم ایف کے پرگرام اور ایکانومی پر اگر آپ اجازت دیں تو پورا صرف کرنے دیں کہ وہی نیوز پیپرز جو باہر کے پیپرز سے جو خان صاحب کے خلاف لکھتے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ وہی بند ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ایکانومی والی سائٹ پر میں آتا ہوں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ خود خان صاحب کا بھی کنٹرول کور کمیٹی پر پورا نہیں رہا تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ خان صاحب خود کور کمیٹی کے لوگوں سے ہی انٹریکٹ کر رہے ہوتے یا جس سے بھی ملاقات کرتے اس سے کہتے کہ یہ پیغام کور کمیٹی میں جا کر رکھو وہاں ڈسکس کرو اور پھر کمیٹی جو ہے وہ میڈیا ٹاک کرے یہ شاید یہ فارمولا خود خان صاحب بھی نہیں سمجھ پا رہے اور اس کے انتیجے میں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ آج کل مفتہ اسماعیل صاحب محمد زبیر صاحب شاید خاکن عباسی صاحب انہوں نے نون لیک کو کئی کمی نہیں چھوڑا وہ تو ملک کی پارٹی سے بھی دور ہو گئے ہیں وہ جو ہیں سینیٹر جو تکھوکر صاحب دیکھیں اگر پاکستان کو ایک ڈیویلپٹ یعنی ترقی آفتہ ملک بننا ہوگا تو ہمیں وہ پرانی والی باتیں چھوڑنی پڑیں گی کیجئے آپ کے ساتھ لحاظ کرو ہم اسمبلی میں دوستیاں کرنے نہیں آئے ہم اسمبلی میں پاکستان چلانے آئے ہلکے کا کام کرنے آئے شایدن صاحب آپ لندن میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کیا بات کر رہی ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی کچھ لوگ یا انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں خان صاحب ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے زبان پاک میں جب صحافی ہے دوسرے لوگ ان سے ملنے جایا کرتے تھے ان کا ذکر کیا کرتے تھے ان کو پریز کیا کرتے تھے ان کی مثالیں دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو وہ کتنا زبردست کام کر رہا ہے آج پارٹی پریس کانفرس کرتے ان کے ساتھ اعلانیں لا تعلقی کر رہی ہے یہ پارٹی کو دیر سے سمجھ آئی ہے یا خان صاحب اس وقت غلطی پر تھے یا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں یا ان لوگوں نے اپنا غلط راستہ لے لیا ہے کیا ہوا ہے اور آج ایسا تو نہیں ہے کہ آج جن لوگوں کی حمایت آپ کر رہے ہیں کل کو ان کے ساتھ اعلانیں لا تعلقی کرنا پڑے دیکھیں جو لوگ پاکستان سے غدار ہیں جو پاکستان سے وفادار نہیں ہیں وہ تو کبھی پی ٹی آئی کے ہوئی نہیں سکتے ہاں اگر ہماری نہ جانتے ہیں کوئی پاکستان خلاف کر رہا ہے سازش ہماری پارٹی میں بیٹھ کے تو اس کے بھوئی انجام ہوگا جو باقیوں کا ہوا اسی طرح اگر آپ کو یاد ہے جب جنگیر ترین نے ہماری پارٹی جو ان کی تدیہ کہا جاتا تھا کہ بس یہ آ گیا تو دنیا بدل گئی ہے اور ایک چھوٹے سے چینی کے سکینڈل میں انہیں اپنی بھی زندگی برباد کر دی اور پی ٹی آئی میں جو لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو بھی بدنامے کر دی وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں باتیں پتا چلتی ہیں لیکن جاتا تھا آپ نے یہ بات کی یہ والی یہ پریس کانفرنس والی دیکھیں میں خود جیل گئی تھے اور میرے شکر ارحمداللہ چھے گواں تھے باقی جو ایمینیز ہمارے ساتھ تھے اور تین پولیس والے ڈیوٹی بھی تھے جو ہماری ساری باتیں سن رہے تھے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بغیر ابھی بھی اڈیالہ میں اکیلا خان سے کوئی نہیں مل سکتا تو ان کے سامنے میں نے ان سے دونوں باتیں پوچھی میں نے کہا سر عصد کے احصر صاحب اور علی محمد صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے میرا چوری کیا ہوا مینڈویٹ واپس چاہیے مجھے میرے جتنے بے گناہ لوگ جیرے میں بیٹھے ہیں مجھے وہ واپس چاہیے انصاف چاہیے ہاں اور اس کے بعد میں خود کروں گا میں خود کرواؤں گا جس میں لوگ سچ گولنے کے بعد ہر فاملی کی مرضی ہوگی کہ وہ کس کو معاف کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جن لوگ نے مجھ پہ گولیاں برسائی تھی میں نے فیصلہ کر لیا میں ان کو معاف کروں گا کیونکہ ہم نے پاکستان بنگلدیش کی طرح توڑنے نہیں دینا ٹوٹے نہیں دینا جب تک میں زندہ ہوں پاکستان کی زمین کی ایک انچ کسی کو نہیں دوں گا اور میں نہیں چاہتا کہ افواج پاکستان ہو یا پولیس پاکستان ہو جو لوگ ہمیں مارتے رہے ہیں پیٹتے رہے ہیں اٹھا کے رہے ہیں یا ہمارے شہدہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے this is not acceptable to me جب خان صاحب نے مجھے بات کہی چھے گماؤں کے سامنے میرے لئے تو رستہ بہت صاف ہو گیا چاہے میں ذاتی طور پر خان سے اگری کروں نہ اگری کروں لیکن اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر بن کی یہ آرڈر ہمیں لے جب خان صاحب نے بول دیا تو بول دیا